بات کیجئے کاجول دیوگن کی اور اجے دیوگن کی تو اس ٹائم پر پبلک فائٹ میں پرسنلی طور پر ایک ایڈوکیشنل سسٹم کو لے کر وہ ٹارگٹ کیے گئے دونوں کی پبلک فائٹ ہوئی دونوں کے دوسرے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرول کیا گیا آپ کو بتائیں گے مکمل ڈیٹیل ان کی آپس میں مووی کی پرموشن کرتے ہوئے جہاں پر اجے دیوگن نے پہلی دفعہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز یعنی ان کے انڈیا کے سسٹم کے بارے میں یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں اگر پڑے لکھے ہوتے تو ہماری کنٹریز سے کافی بہتر چیز میں ہوتی لیکن میں یہ ساتھ چیزیں کہتے ہوئے بہت زیادہ شوری کر رہا ہوں شرمندہ ہوں کہ ہمارے جتنا بھی سسٹم رول کر رہے ہیں جتنے بھی لیڈرز وہ سب ان پڑھ ہیں خیر اس بات پر اس ایک صرف ان کے سنٹنس پر ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا ٹرول کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اجے دیوگن کا جو دیوگن کے آسپنٹ ہے جبکہ تمام سٹیزن جو کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے بہت سارے لوگ تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے جبکہ بہت سارے حصے نے یہ کہا لوگوں نے جنتا نہیں کہ کہ ان کی اپنی بیوی ان کی اپنی پتنی سکول کی ڈراب آؤٹ ہے سکول سے انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا وہ سکول تک پوری سکولنگ نہیں کر سکے لیکن پھر بھی وہ پوری کی پوری انڈسٹری کو رول کر رہی ہیں ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھے اور اس کے بعد جب کاجول کو یہ بات پتا چلی کہ ان کی وجہ سے ان کے ہزبنڈ اجے دیوگن کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو یہی پر کاجول نے اپنی مووی کی پرموشن کے دوران یہ بات کہی کہ کانسٹیٹویشنلی ہمارے ہاں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو کسی بھی پوزیشن کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی سیٹیزن ہمیں پولیٹیکلی طور پر رول کر سکتا ہے اور کسی بھی ایک ڈیزگنیشن پر یا ان کے ایک جگہ پر پہنچ سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ہزبن یا ان کے اجے دیوگن کی مکمل طور پر مخالفت کر دی خیر یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوئی کہ ایون کے اجے دیوگن کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا اپنی وائفی یا ان کے کاجول کے وجہ سے اور ایون کاجول نے بھی یہاں پر اجے کا ساتھ نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ کانسٹیٹویشنلی پولیٹیکل لیڈرز کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں خیرورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں وائف کا ہمیشہ عزبن کا ساتھ دینا چاہیے تھا ہی نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا ہمیں دھیر سارا خیال رکھئے گا